کیا یہ سمیت دیگر ادانوں کی تباہی کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے منبسند افراد کو کروڑوں روپے تنخواہ پر نوکری دی گئی ملک لوٹنے والے اپنا انجام بھی دیکھیں گے فردوس شمیم نکوی اور حلیم عادل شیخ سمیت دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہاں صوبے میں کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں لیکن سندھ بھر میں کروڑا فری شراب کھلیاں دستیاب ہے عرض متاثرین پر ابھی تک انکوائری کمیٹی نہیں بنی کیونکہ وزیر صحت پھپو ہے جب یہ ان کا دور حکومت شروع ہوا تو اس وقت پی آئی اے کا نقصان 35 بلین روپے تھا اس وقت ان کے پانچ سالہ دور میں پی آئی اے کا نقصان جو ان کے دور سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک سو اسی بلین روپے ہوا اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت یہ نقصان بڑھ کر پانچ سو عرب تک پہنچ گیا یعنی نواز شریف کے دور میں بھی تقریبا تین دو سو پچاسی عرب کا لاؤس انہیں من پسند لوگوں کو کروڑوں روپے کی تنخواہ پر رکھتے ہیں سندھ میں انٹی کرونا وائن دستیاب ہو گئی ہے یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی انٹی کرونا وائن انہوں نے تیار کر لی ہے ایک ہزار سے زیادہ لوگ لڑکانہ میں جنہیں سرنجز نہ ملنے سے ایڈز لگ گئے اور بہت سارے بچارے مر بھی گئے کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی بنائی؟ آج کہتے ہیں ارشد ملک استیفہ دے وزیر استیفہ دے وزیر اعظم استیفہ دے آپ نے کوئی انکوائری کمیٹی بنائی؟ ایڈز متاثرین پر انکوائری کمیٹی بنی؟ نہیں بنی چونکہ منسٹر فپو ہے آپ کی کتوں کو ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کتوں نے کٹ لیا کئی بڑی تعداد میں مچے مر گئے ویکسین نہ ملی